دوستو نمشکار میں اس سمیل لاس آنجلیز میں ہوں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں میں فلال یہاں آیا ہوا ہوں اور دوستو یہاں میں بندوں کا جو محتو ہے پرانے عام میں ان سے آپ کو پریچت کرانا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھئے کہ پرانے عام کے دو سہائے کی انتر ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے مدرہ اور دوسرا ہوتا ہے بند بند کا بہت امپورٹنٹ بہت زیادہ محتو ہے اس لیے کیونکہ بند لگانے سے کوشکہ کے سطر پر دواب بڑھتا ہے جس سے وہ کھلتی ہیں اور ان کے اندر جو وشیلے پدارت ہیں ان کا نشکاسن ہوتا ہے ترنت اس کے بعد ہمارے کوشکہوں کا کائے کلب ہونا شروع ہوتا ہے تو دوستو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بند کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان کا استعمال صحیح پرکار سے کریں تو دوستو تین بند ہوتے ہیں جن کا ہم استعمال پرانے عام میں کیا جاتا ہے پہلا جو بند ہے اس کو کہتے ہیں جالندر بند اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تھڑی کو یہاں گردن کے نیچے یہاں لے آئیں اور اس پوزیشن میں اپنے آپ کو روکیں تو اس کو کہتے ہیں جالندر بند دوسرا جو بند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اڈیان بند اڈیان بند کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ساری سانس نکال دیں پیٹ آپ کا اندر کیوں چلا جائے گا اس کے ترنت بعد پیٹ کی ماس پیشیوں کو اور اندر کی طرف سکوڑنا ہے جہاں تک سکوڑ سکیں اور اس پوزیشن میں سویم کو روکنا ہے اس کو کہتے ہیں اڈیان بند تیسرا بند ہوتا ہے مول بند مول بند کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے اڈیان بند لگا لیا یعنی کہ پیٹ کی ماس پیشیوں کو اندر کی طرف سکوڑ لیا اس کے ترنت بعد آپ اپنی گدا دوار کی ماس پیشیوں کو اوپر کی طرف کھیچیں کندھوں کو اوپر اور پیچھے کی طرف کھیچیں اور ایسے اپنے آپ کو روکیں اس کو کہتے ہیں مول بند تو دوستوں ایک آپ گولڈن رول ہمیشہ کے لئے یاد رکھئے گا جو بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ انترک کمبھک والا کوئی پرانے آم کریں تو جب آپ انترک کمبھک کرتے ہیں تو اس سمیں جرندر بند کا پریوک کیجئے اور جب آپ کوئی بھائے کمبھک والا پرانے آم کریں تو جب آپ بھائے کمبھک لگاتے ہیں تو اس میں تینوں بندوں کا پریوک کیجئے گا تو دوستوں بند کا بہت محتو ہے اور بندوں کا پریوک پرانے آم کے دوران جرور کیجئے گا اچھا دوستوں میں چلتا ہوں لاؤس آنجلس سے میرا آپ سب کو نمشکار